بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے پیارے محبوب نبی اکرم نور مجسم شفی معظم امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقصہ میں حدیع درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنی کے بعد انتہائی واجب الہترام مہمانہ نگرامی اور طریقے لبیق پاکستان کے کارکنان محیبان اور بالخصوص آج کی اس محفل کے میزبان محترم برادرم آفتاب بارد صاحب اور ان کے تمام رفاقہ اللہ تعالی ہم سب کی آدری کو اپنی برگاہِ آلیہ میں قبول فرمائے علامہ صاحب بھی بلکل قریب تشریف لا رہے ہیں تھوڑے وقت تک پہنچ جاتے ہیں میں ان کی آمد تک چند ایک ضروری باتیں موجودہ محور کی مناسبت سے آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا کہ اس وقت آپ لوگ بہت خوبی چانتے ہیں پوری دنیا میں اکسریجت کے لحاظ سے مسلمان زلط اور رسوائی کا موں دیکھ رہے ہیں قتل و غارت کے بازار گرہ میں اور اکسریجت کے لحاظ سے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے کہیں مسلمانوں کی نسل کشی چھوڑے چھوڑے بچوں کو زبا کیا جا رہا ہے اور بالخصوص اس وقت فلسطین میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے یہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کے لیے بھی اور عوام الناس کے لیے بھی آج وقت ہے کہ وہ قدم اٹھائیں اور قدم قرآن و حدیث کی روشی میں آگے بڑھائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وقت آیا کیوں چاہے فلسطین ہو کشمیر ہو بوسنیا ہو کوئی بھی اس طرح کے اور ممالک بھی ہیں جہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان اس وقت زبا ہو چکے ہیں جہاں میں شہادت نوش کار چکے ہیں اس کی وجہ کیا ہے قرآن و حدیث کے متعلیہ سے پتا چلتا ہے کہ یہ آج مسلمانوں کا قتل و غارت اور مسلمانوں پر ظلم اس کا سبب سر فرست معاملات یا آمال تو ہیں لیکن سب سے بڑا جو سبب ہے وہ اسلام کا اہم ترین فریضہ فریضہ جہاد کی طرف پوشت کرنا یا اس کو نظر انداز کرنا یا فریضہ جہاد کا ذکری چھوڑ دینا سب سے بڑا یہ سبب آج بلکہ میں دن کو جمعہ تل مبارک کے موقع پر بھی میں نے کہا تھا کہ تقریبا پیٹالیس سال عمر ہو چکی ہے دائیں بائیں معافلوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے لوگ ہمیں موضوع دیتے ہیں جی ماں کی شان بیان کرو باپ کی شان بیان کرو علم غیب بیان کرو ملاد بیان کرو گیارویں بیان کرو جلوس کی اہمیت کو بیان کرو نماز کی اہمیت کو بیان کرو پیٹالیس سالوں میں آج تک کسی ایک موقع پر بھی یہ نہیں آگے سے سوال آیا کہ مولانا جہاد کی فضیلت کو بیان کرو اس کی وجہ ہمارے آج مسلمانوں کے دل و دماغ سے جہاد کا مشن ہی نکالا جا رہا ہے حالانکہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے جہاد جاب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد رہا صحابہ کہتی ہیں حضرت عمر پاک کے دور میں جب ہم نماز فجر پڑھنے جاتے شاید ہی کوئی ایسا دن آتا جس دن نماز سلام پیرتے دعا ہوتی ایک مجاہد کھڑا ہو جاتا جنام مبارک کو فلان علاقہ فتح ہو گیا دوسر دن ادھر سے کھڑا ہو جاتا جنام مبارک کو فلان علاقہ فتح ہو گیا تیسے دن کوئی علاقہ کیا ہو اس وقت مسلمانوں کے سینوں میں صحابہ کے سینوں میں تابعین کے سینوں میں جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کر پر آ ہوا تھا اور جب سے یہ جذبہ جہاد مسلمانوں نے چھوڑا مسلمانوں نے یہ سوچا اللہ اصل جہاد تو جناب جلوس نکالنا ہے اصل جہاد تو گیار بھی کا ختم دلوانا ہے اصل جہاد تو جناب یہ جنڈیاں لگانا ہے اصل جہاد تو جنڈے لہرانا ہے اور خدا کے بندے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو گر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن میں جنڈیوں کا منکر نہیں جنڈیاں پر یہ گیارمی یہ جلوس یہ جنڈے یہ لنگر یہ سب معاملات بات گئے مسلمان کے جذبہ جہاد پہلے اور آج بھی اگر جذبہ جہاد پیدا ہو میں مسجد میں بیٹھا ہوں رب قعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسلمان صرف جذبہ جہاد کے پیش نظر جہاد کا اعلان کر دے سارے قابر خود مار جائیں گے اور پھر اس وقت آپ کو پتہ ہیں ہماری جو یہ سکول کی جو تعلیم کالج یونیورسیوں میں بھی ہے اس میں بقائدہ جہاد کا با بھی ختم کر دیا گیا اور بعد ممالک میں تو قرآن پاک کی نسخی انہوں نے ایسے چھپوائے جہاد کی ساری آیتیں نکال کر اور لوگوں کو کہا یہ اصل قرآن اور ہماری قوم آج بھی سادھے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تحریک والے بڑی سخت باتیں کرتے ہیں امیر سب بڑی سخت باتیں کرتے ہیں اوہ خدا کے بندے جہاد کے موضوع پر قرآن پاک میں ساٹھے پانچ سو آیات آئی ہیں توجہو ہے ہم لوگوں کی یار بات تو ایک بار بھی کافی تھی ایک آیت بھی آتی تو بہت بڑی بات تھی جس رب نے ساٹھے پانچ سو مرتبہ جہاد کا حکم دیا ہو کیا سمجھ دیو جہاد پھر کوئی اتنا عام رکن ہے یہ اتنی آیات آج مسلمان اور مسلمانوں کے یہ قابض حکمران ان کے سینوں کو ججوڑ دنے کے لیے کہ آ اگر کامیابی چاہتا ہے تیری کامیابی کوٹھی اور کار میں نہیں تیری کامیابی تلوار میں ہے بلکہ میں یہ بات بھی زیمن ارز کر دوں اس پر جتنی باتیں ارز کرو کام میں جہاد کی دو قسمیں ایک ہے جہاد فرض کفایہ ایک ہے جہاد فرض این معاملات ہوتی ہیں فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے جس طرح آپ نماز جنادہ پڑھنے جاتی ہو تو علماء سے سن رہا ہیں نماز جنادہ فرض کفایہ فرض نماز پڑھ پڑھ لیں ایک بندہ نماز نہ پڑھ تو کیا فرض ادا ہو جائے گا کیا ہو وہ فرض این ہے اب جہاد ٹھ ٹھ سوال نماز تشریف رکھیں کبلہ علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں شیرہ علیہ السنت میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ میں مکمل کر دوں تاکہ پھر آگے بھی بیان شروع ہو جائے ٹائم چکا کافی گزر چکا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے جو بات عرض کر رہا تھا وہ جہاد فرض کفایا تھا جو صحابہ با یک وقت کبھی کسی علاقے کی طرف اور کبھی کسی علاقے کی طرف لیکن ایک جہاد ہوتا ہے فرضی این زور سے بولو سبحان اللہ فرضی این کا مطلب کیا ہے کہ اگر کافر مسلمانوں پر ظلم شروع کر دیں مسلمانوں کو نہاق زبا کرنے شروع کر دیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ لاکھوں کو زبا کریں یا ہزاروں کو ماریں اسلام کی منشاہ پیغام یہ ہے اگر پوری دنیا میں اگر کسی ایک جگہ پہ ایک مسلمان کو بھی شہید کیا جاتا ہے اسلام کہتے ہیں اب فرض کفایا نہیں اب جہاد فرضی ہے اب تلوار اٹھا اس کو مو توڑ جواب دے اس کی دلیل کیا ہے حضرت حارس بن عمیر جب بسرہ کی طرف پیغام حق لے کر گئے اکیلے میں اشارہ دنبات کرنے لگاؤں اکیلے گئے بسرہ کی طرف باچہ وقت کے سامنے کھڑے ہوئے کہا پاڑوئے میرے نبی کا کلمہ کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں کوئی باڈی گار نہیں اکیلے کہا پاڑوئے میرے نبی کا کلمہ اس کو بڑا غصہ آیا اس نے آپ کو شہید کروا دیا ایدھر مدینہ میں میرے آقا سرور کائنات کو جب پیغام پہنچا کہ حضرت حارس بن عمیر کو شہید کر دیا گیا ہے میرے آقا نے کہا اب ہم اپنے حارس کا بدلہ لیے بغیر نہیں بیٹھیں گے سبحان اللہ دس آسار کلش کر میرے قریم آقا نے پھر وہاں بیجا کب بادشاہ ہوگا تو اپنے گار ہے اب یہاں پہ چلے گا تو نظام مصفحہ چلے گا تاجدار حد میں ربو ور تاجدار حد میں ربو ور من سب پر ابھی چلی من سب پر ابھی یہ نہیں من سب پر ابھی یہ نہیں اس لیے جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں چاہیے حضرت عثمان خانی پاک کا مسئلہ ہو صرف افوا پھیلی تھی نا حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے میرے آقا نے آگے سے یہ نہیں کہا ہم تو رحمت علی العالمین بن کر آئے ہیں ہم تو جناب بڑی اخلاق والی ہیں اے خلقی عظیم کے مالک ہونے کے باوجود چودہ سو کے چودہ سو صحابہ کو فرمائے ایک عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اگر سب کی جاننے جاتی ہے تو جائے اب جہاد فرض قفایا نہیں فرضی این ہو چکا ہے جہاں پہ ایک بندہ تاریخ میں شہید ہو اسلام تو یہ کہتا اٹھ چلو چھا کر ان کے سیاجات جہاد کرو یہ آج کے مسلمان خاکو تیری سوچ اور فکر پر تو سمجھتے ہیں یہ اخلاق ہے مسلمان سب ہوتے رہے ہیں اور تو اخلاق کا درست دے مسلمان مر رہے ہیں اور تو اخلاق کا درست دیتا ہے امن اور امان کا درست دیتا ہے وہ اسلام امن کا درست دیتا ہے جب اسلام کا پرچم لہراتا ہے یہ کیا ہے دنیا کا محول ہم اپنے مسلمان و حکمرانوں کو یہ بات توجہ دلوانا چاہتے ہیں آؤ اسلام سے غداری نہ کرو جہاد کا اعلان کرو جب بار بار جہاد کا کہا جنہوں آگے سے ان کی جواب آتا ہے وہ جی نہیں دیکھو نا رحمت علیر عالمین بن کر آئی ہے نا دیکھو نا جی رحمت علیر عالمین بن کر آئی ہیں اور کچھ ایسے ہمارے معاشرے کے ایسے جاہل لوگ ہیں ان کے سامنے بھی جہاد کی بات کرے نا میں آخری لفت بول لیں نہ کہا ہوں آگے سے بڑے کیا کہتے ہیں جناب ہماری تصویر تو دیکھو نا ہم تصویر پڑھتے رہتے ہیں ہم مسلح والے ہیں ہم تو جناب اتنے آزار مرتبہ درود پڑھتی ہیں اتنے آزار مرتبہ کلمہ پڑھتی ہیں میں آخری لفت آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں اور خدا کے بندے ان سے پوچھ کہ میرے نبی کی ترے سر سالہ زندگی میں ایک تصویر ثابت کر تو سہی نا لگتے ہیں آپ کی توجہ ہی نہیں ترے سر سالہ میں کچھ تصویر دکھاؤ تو سہی میرے نبی نے پکڑی ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ حضور نے تصویر کے دانے اس طرح گرا رہے ہو تم تصویر تو ترے سر سالہ میں نہیں نا ثابت کر سکتے ہم حضور کے حجرے کے چاروں کونوں میں تلوار آپ کو ثابت کر سکتے ہیں جو رحمت اللہ عالمین بن کر آئے انہوں نے کبھی تلوار مولا علی کو پکڑائی کبھی حضورت ساتھ کو پکڑائی فرمائے میں رحمت بن کر آیا ہوں اپنے باؤں کے نیچے وہ اتیوکٹی کا مرنا بھی برداش نہیں کرتا پر جو اسلام کا غطار ہو اس کا سارے کلم کرنے کا حکم دیتا ہوں اس لئے آپ اپنے من میں ڈوب کر رکھ پا جا سراغ زندگی تو گر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یہی ہماری تحریکہ منشور ہے یہی پیغام ہے کہ بز دل نہ بنا ایڈیاں رگر رگڑ کے نہ مرو آؤ اپنے نبی کے نام پر اعلانیاں سینہ تان کے مرو اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ